ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لنڈن سے اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ تیرہ دسمبر منگل کے روز آپ کے خدمت میں ایک بار پھر السلام علیکم ارز کرتا ہوں ناظرین وزیراعظم پاکستان جن کو میں کریمنل وزیر کرائم منسٹر کہا کرتا ہوں اور امپورٹڈ حکومت کا سربراہ انہوں نے ایک درفتنی چھوڑی ہے عمران خان کے بارے میں آج اپنے پروگرام میں آپ کو اسے خبر کے حوالے سے کچھ حقائق سے اگاہ کرنا ہے اور ان کی ان باتوں کا جواب دینا ہے جنہوں نے عمران خان کے بارے میں کی ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بہت بڑی خبر دینی ہے کہ لنڈن سے گرفتاری کا خوف کیونکہ دل میں سما چکا ہے اب میاں بیمار شریف کہاں روانہ ہونے والے ہیں لیکن یہ بات تو میں آپ کو برملا مصدقہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان نہیں جائیں گے اور اس کے اندر بھی کیا راز پوشیدہ ہے اور اس سسرے میں یہ پنجاب اسیمنیت تحلیل ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ساری کہانی ہے جا آپ کے سامنے رکھوں گا اور ملنے کس کو جا رہے ہیں یہ آپ نے میری پوری ویڈیو کو دیکھنی ہے تو جس کا میں نے ذکر کیا تھا تصویر شایع کی تھی آج بھی تصویر دکھا دوں گا آپ کو انہی سے ملنے جا رہے ہیں انہی سے جی ہاں جی تو وہ نیروڑا پل ہو یا پھر کوئی اور پل ہو یا پھر نیو یارک کا کوئی بروکلین کا کوئی علاقہ ہو ملنا انہی سے ہے ناظرین اس موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک لطیفہ بھی سناتا چلا جاؤں کہ ایک ہمارے مولوی صاحب نے کسی مولوی صاحب کے دل میں بھی سینے میں بھی دل ہے انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ کسی جگہ ملنے کا پروگرام بنایا کسی مجبوری کی وجہ سے لڑکی آنا سکی غصے میں مسجد میں آئے سپیکر کھولا اور اعلان کر دیا کہ حضرات وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے تو یہ میں نے ایسے رائے تفنن یہ بات کی ہے معذرت کے ساتھ اگر کسی دوست کو اس سے کوئی دلداری ہو لیکن مطلب مثال ہے سمجھانے کی تو اب یہ وعدہ کرنے کے لیے ملنے کے لیے نیو یارک جانا چاہ رہے ہیں ان سے جن کی ہم آپ کو بھی تصویر دکھائیں گے اور جب یہ ان کو ملنے کے لیے جائیں گے تو اگر وہ نہ ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اعلان تو کریں گی اعلان کرنے کے تو ماہر ہے تو اس لیے یہ میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا تو ناظرین آج جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ پیر کے روز جو میاں شعبہ شریف نے عمران خان پر ایک مرتبہ پھر حرزہ سرائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان نے گھڑی والے معاملے میں بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے اب دیکھئے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھڑی عوام کی عزت کے لیے پاکستان کی عزت کے لیے سعودیہ کے ولی عہد نے ان کو دی تھی بھئی وہ گھڑی دی تھی توشہ خانہ میں چلی گئی توشہ خانہ سے لے کر قیمت ادا کر کے ان کی اپنی ملکیت ہو گئی اور وہ انہوں نے بیچ دی یا نہیں بیچی اس کا آپ سے کیا تعلق ہے اور یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ تو مقصود چپڑاسی کے نام پر عربوں روپیہ جو ہے پاکستان کے خزانے کا لوٹ کر لے گئے ہیں اور آپ کو توشہ خانہ سے کوئی درچسپی نہیں ہے آپ کو تو توشہ خانہ سے بڑی جگہ یعنی پاکستان کے خزانے سے درچسپی ہے اور آپ اور آپ کے خاندانے جس بے دردی سے پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے بچہ بچہ اب آپ کو چور چور کہتا ہے اور آپ گھڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کی اصلاحیت سے بلکل جو ہے محروم ہو چکے ہیں اور اب آپ نے دنیا بر کے حکماء کی دعائیں استعمال کر کے دیکھ لی ہیں لیکن اب آپ کے پاس سیاسی طور پر وہ مردانہ طاقت نہیں رہی کہ جس سے آپ جو ہے وہ سیاست میں عمران خان کا مقابلہ کر سکے ہیں حتیٰ کہ آپ میں تو وہ طاقت بھی نہیں رہی جس کے پس بہتے پر آپ آئے روز شادیاں کر ریا کرتے تھے تو میاں شعباد شریف صاحب آپ اس وقت گھڑی کی بات کر رہے ہیں میرا اور میرے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ گھڑی کو چھوڑ کر فیصلہ بات کے گھنٹہ گھر پہ کڑے ہو جائیں اور اس کے اوپر چڑ جائیں اور وہاں جا کے پھر آپ جو ہے وہ برہنہ بھی ہو جائے جائے آپ کپڑے بیچتے ہوتے نا کہ میں کپڑے بیچوں گا اور غریبوں کے لیے آٹھا لے کر آنگا تو پھر بھی آپ جو ہے عمران خان کا سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان پاکستان کی سیاسی دنیا کی حقیقت بن چکا ہے اور آپ جب بھی الیکشن کرائیں گے عمران خان کی فتح یقین ہی ہوگی انشاءاللہ لیکن اب آپ نے یہ جو عزام لگا ہی دیا ہے تو میں ذرا آپ کے کچھے چٹھے کھولنا چاہتا ہوں آپ کے بڑے بھائی کی کہانی عوام کو سنانا چاہتا ہوں کہ عوام کے پیسے پر آپ کے بڑے بھائی ہارٹ سرجری کے لیے لنڈن آئے میے میں اور دوزار سترہ کا یہ زمانہ تھا اور جولائی تک یہاں رہے اور یہاں پر جب انہوں نے ہارٹ سرجری کرائی تو مریم نے کوپلے موں کے ساتھ ونگے موں کے ساتھ یہ کہا کہ یہ پیسہ ہم اپنے ذاتی جیف سے خرچ کر رہے ہیں لیکن ہوا کیا کہ وہ پیسہ جس سرجری کا تو جو پیسہ تھا وہ تو سرکاری خزانے سے گیا ہی گیا کروڑا روپے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کیا کیمپ آفیس اس وقت میاں بیمار شریف وزیراعظم تھے ان کا کیمپ آفیس ڈندن کے سب سے مہنگے اٹھن چرچل اٹھن میں ڈکریر کر دیا گیا اور پھر قانونی طور پر اس کا تمام بن پاکستان کی عوام کو دینا پڑا اور آپ کو یہ بتا کر بھی حیران کر دے میاں شعبہ شریف صاحب کے وڈے پائجن نے صرف ایک ہوتر سے کیونکہ پارک لین اٹھن میں ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ سرجری جو ہے وہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چرچل اٹھن میں باقی کا سٹاف ٹھہرا ہوا تھا تو ایک ہوتر سے جو چند قدم کے فاصلے پہ آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی وہی رہتے ہیں چند قدم کے فاصلے پہ ہے وہاں پر ٹیکسیوں میں سفر کیا گیا اور اٹھائیس ہزار ڈالر صرف ٹیکسیوں کا قرائے دے دیا گیا جہاں پیزل جایا جا سکتا تھا تیسری گلی میں آپ کے ایون فیڈ فلیٹس ہیں وہاں بھی آپ ٹیکسیوں میں جاتے رہے ہیں اس ہماری طرح کے مطابق اس کے بھی باری کر برکم اخراجات ٹیکسیوں کو دیئے گئے ٹیکسیاں قرائے پہ کر کے ان پہ بیٹھ کے وہاں جایا جاتا تھا اس کے علاوہ جو جہاز کھڑا رہا وہاں پر اس کے پچھتر کروڑ روپے قرائے دیا گیا جو وہاں جہاز مستقل کھڑا رہا ڈوٹرن ائرپورٹ پر امبیسی کے خراجات رہی تھا ہے اور ٹیلی فونوں کے خراجات کی مد میں ساڑھے سترہ ہزار ڈالر جو ہے وہ ادا کر دیئے گئے ایک چھوٹا سا خرچہ ہوا اخبارات مگوانے پہ ایک سو سرسٹھ پون کا وہ بھی زارموں آپ نے اپنی جیب سے نہیں دیا بلکہ ظلم کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کی خون پسینے کی کمائی سے ون سکسٹی سیون ڈالر کا اخبارات کا خرچہ بھی سرکاری خزانے میں ڈال دیا اور وہاں سے وہ پے کر دیا گیا یہ تو آپ کی کرتوتیں ہیں اور ان کرتوتوں کو یاد رکھتے ہوئے آپ اتنی شرم آپ کے اندر نہیں ہے خیاء نہیں ہے کہ آپ نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جنکا اور آپ اس شخص پر ارزامار لگا رہے ہیں جو چاہے بھی کسی کو مفت میں نہیں پیلاتا جب تک کوئی ملکی مفاد اس سے منصرک نہ ہو تو آپ عمران کان کی گھڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں گھڑی گھڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک بڑی اہم متبرک گھڑی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ناموس رسالت کا معاملہ جڑا ہوا ہے تو دیکھئے میں ایک تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ کس قدر آپ ناموس رسالت کے ماننے والے ہیں کہ ناموس رسالت کی مخارفت کرنے والا سب سے بڑا شخص فرانسیسی صدر اس کے ساتھ آپ کی کیسی شیر و شکر دوستی ہے آئیے یہ ملازہ فرمائیں جی تو میرے پیارے ناظرین جن میں اکثریت کی تعداد عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور میرے وہ دوست جو البیک یا رسول اللہ کے ساتھ منصرک ہیں وہ بھی یہ دیکھ لیں کہ جو شخص ناموس میں جھوڑ بور رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں جھوڑ بور رہا ہے اس کی تصویر فرانس کے اس صدر کے ساتھ جس کے بارے میں پوری دنیا میں عاشقان اسلام مزارے کر رہے ہیں یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی اس کے علاوہ بھی جنہیں جس دنیا میں گھنگیاں ماری ہوئی ہیں اس کے وہ سب دنیا کے سامنے آ چکی ہیں اور اب یہ بات کرتے ہیں نموس سے رسالت کی تو ایک اور آپ کو واقعہ سنا دیتے ہیں دیکھئے اللہ کے گھر کی بنی ہوئی گھڑی کا تقدس بہت بڑا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا تقدس کتنا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے یہ چور جو ہیں ایک ان کے بتیجے ہیں ایک ان کے وفاقی وزیرہ صاحب کا اور ان کی پارٹی کے اہم رکن ہے اور اور لوگ ہیں جس میں جج ارشد ملک بھی ہے یہ وہاں بیٹھ کر جج ارشد ملک کے ساتھ ننگی ویڈیوز دکھانے کے سودے کر رہے ہیں مسجد نبیوی کے سہن میں آئیے یہ تصویر بھی دیکھئے اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم ناموس سے رسالت کے مامے ہیں تو ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب ان کے چینوں سے اترے ہوئے لقاب اور ان کا اصلی چیرا پہچان چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہرزاروں کروڑوں کی منی لارننگ کی مقصود چپڑاسی کو مروا دیا پیسے ایک آنٹس میں ڈال دیئے وہ حمزہ شریف کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا میرے دو روپے کب میرے ایک آنٹ میں چلے گئے تو یہ گھڑی کا معاملہ ان ارب و روپے کے معاملے سے کب ہے اور وہ بھی گھڑی میاں نواز شریف جو ہیں ان کی طرح چوری کر کے کوئی نہیں لے کر گیا بلکہ قیمت اضاء کر کے اور پہلے سے زیادہ قیمت اضاء کر کے وہ گھڑی لے کر گئے ہیں پھر ان کا حق ہے کہاں بیچیں کہاں رکھیں نماری میں رکھیں میں نے اپنی نماری میں کئی گھڑیاں رکھی رہی ہیں جو میں پیسے قرید کر لائے ہوں اب میں چاہوں تو کسی کو بھی دے سکتا ہوں آپ مہمے لگتے ہیں جس چیز کے آپ مہمے لگتے ہیں وہاں پر جا کر تو اپنی احسیت کو منوائیں آپ تو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آئے ہیں اور پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں سیاست کرنا نہیں آتی ہے ناچنا آتا نہیں آنکن ٹیڑا آپ جا کر عمران خان کا سیاستی مدان میں مقابلہ کریں گھڑی مدان میں نہ کریں گھڑی مدان میں کریں گے تو پرزے پرزے ہو جائیں گے اور کہیں کہ بھی نہیں رہیں گے اور دوسرے جو آپ کو یہ مشورہ دینے والے لفافہ صافی ہیں جو آپ کے مشورے پہ اور آپ کے کہنے پہ گھڑی 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 کر رہے ہیں ان کو بھی اب چاہیے کہ وہ ذرا رات نیچہ کرنے اپنا سکون کا سانس لیں بریک پہ پاؤ رکھیں کیونکہ اس گھڑی میں سے ان کو ایک پرزہ بھی نہیں ملنا بلکہ وہ جو لفافے ان کو مل رہے تھے میری اطلاع کے مطابق اب ان میں بھی کمی آنے والی ہے اور ان کو بھی بھوکہ مارنے کا پروگرم بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ناظرین میں یہ بھی بتانا چلا چاہتا ہوں کہ آنے والے پروگرموں میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ لنڈن کے تھوڑ پونجیے ٹٹ پونجیے اور کلی نماز حافی جو ہیں وہ چانک راتوں رات کروڑ پتی کیسے ہوئے بڑی رپورٹ لے کر آنگا اور میاں بیمار شریف امریکہ جا کر کس سجن سے ملیں گے کس دوست سے ملیں گے کس محبوب سے ملیں گے یہ ساری باتیں آنے والے پروگرم میں این وقت پر بتاؤں گا رنگے ہاتھوں چھاپا رنگے ہاتھوں چھاپا پڑے گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہونے والا ہے پاکستان زندہ بار اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں